امام حزین علیہ السلام نے یزید کی بیت سے انکار کیا اور یزید کے خلاف جدو جہد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے کوچھ کرنے کا فیصلہ کیا جب آپ علیہ السلام کے کوچھ کرنے کی فیصلے کی اطلاع مدینہ کے سرکردہ افراد خاص کر بنوحاشم تک پہنچی تو ان میں سے چند افراد جو مقام امامت اور اس کے ذمہ داریوں سے بے خبر تھے اور امام کی سلامتی انہیں بہت زیادہ عزیز تھی وہ امام حزین علیہ السلام سے اپنی اسی چاہت کی وجہ سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی تجویز پیش کی انہی افراد میں سے ایک عمر اطراف تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے فرزند اور امام حزین علیہ السلام کے بھئی تھے عمر اطراف نے یہ موضوع کچھ اس طرح امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اے برادر بھائیہ حسن نے والد گرامی امیر المومنین سے روایت نکل کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا اور میرا خیال ہے کہ یزید ابن معاویہ کی مخالوت کے نتیجے میں آپ قتل کر دیا جائیں گے اور یہ اطلاع حقیقت بن جائے گی لیکن اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو یہ خطرہ ٹل جائے گا اور آپ کی جان محفوظ رہے گی امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا میرے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اپنے مارے جانے اور اسی طرح میرے مارے جانے کی اطلاع مجھے بھی دی تھی اور والد بزرگوار نے مزید یہ بھی فرمایا تھا کہ میری قبر ان کی قبر کے نزدیک واقع ہوگی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اس سے بے خبر ہوں خدا کی قسم میں کبھی زلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا اور جب میری والدہ فاطمہ روز قیامت اپنے والد سے ملیں گی تو ان کی حضور اس سلوک کی شکایت کریں گی جو امت رسول نے اولاد فاطمہ کے ساتھ روا رکھا اور جو کوئی اولاد فاطمہ کو عذیت پہنچا کے جناب فاطمہ کو رنجیدہ کرے گا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا موسیقا موسیقا موسیقا